اسلام علیکم آل گائز کیسے ہیں آپ آئی ہوگ کہ آپ ٹھک تھاک ہوں گے آج نیو سٹائلنگ کے ساتھ یہ پارٹی ہیئر سٹائل ہے سٹارٹ میں نے بیک اومنگ سے لیا ہے بیک اومنگ میں بہت منٹو سکنٹو میں کر لیتی ہوں جیسے کہ ربٹ بینڈ کے ساتھ میں بیک اومنگ کرتی ہوں اور یہ پہلے ہم نے ایک ربٹ بیک اومنگ پہ ڈالی اور ایک ہائی پونی پہ ڈالی دو ربٹ ہم نے ہیئر سٹائل میں ڈالی ہے اب یہ ڈونٹ ہے ڈونٹ کے اوپر ہم پونی ڈالیں گے تاکہ اس میں دو سراک ہو جائیں آپ کی چوائے سے چاہے آپ دونوں سراک میں سے بال نکالنے چاہے ایک میں سے نکالنے ان کے بال پتلے تھے تو اس وجہ سے والیم نہیں تھا بالوں میں تو میں نے ایک سراک سے ہی بال باہی نکال لے اب یہ پین ہے ڈونٹ پین جو ہوتی ہیں جھوڑا پین وہ لگائی ہے میں نے تاکہ ہمارا ڈونٹ سٹائل کر جائے اب یہ ہم بال جو ہیں کلائنٹ کے ہمارے بال ہیں جو اس کو سائٹ پہ کر کے ہم اس کے اوپر بھی پونی یا ربٹ ٹڑا دیں گے تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں دو بال والے اب یہ میں سٹائل بنا رہی ہوں یہ دو بال لی ہیں میں نے بالوں کے اور اس کو تھوڑا تھوڑا بال کو کھول لیا جب ہم کھول لیں گے تو وہ ایک کناری کی شکل میں بال آ جاتا ہے اس پہ ہم نے سپری کر لینی ہے جب ہم سپری کر لیں گے تو پھر اس کو ڈرائ ہونے دیں گے پھر اوپر فکس کر دیں گے جو ہمارے بال ہے وہ بلکل اکڑ جائیں گے اور سٹریٹ رہیں گے بلکل اچھی کناری کے ساتھ یہ ہیئر سٹائل بنے گا تو آپ نے ایسے ہی تمام بالوں کے دو لینے ہے اور لٹے بناتے جانا ہے اس میں کنگری کی شکل آ جائے گی یہ دیکھیں کتنے اچھے خوبصورت نیٹ کٹاں بن جائیں گے تو سارے جوڑا ایسے ہی ہم نے بنا کے اپنے ڈونٹ کو چھپا لینا ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ کے بال ہیں اس کا سیکشن میں نے الگ کر لیا تھا اور یہ فرنٹ والی لٹ کو ہم نے بیک اوم کیا اس کے اندر تھوڑے سے بالوں کھول جائے اور میں نے تھوڑے سے لٹ کو لوز کر کے اس کے اوپر پین لگا دیا جیسے ہم آگے کو بیک اومنگ کرتے ہیں پین لگاتے ہیں اسی طرح ہر لٹ کو ہم بیک اومنگ کریں گے اندر کی طرف کرنی ہے بیک اومنگ یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اس کے اوپر لگا دیا ایسے ہم دائے بائیں یعنی زیک زیک اس کو بولتے ہیں زیک زیک سٹائل بنانا یہ دیکھیں پھر لٹ لیے لٹ کے لٹ کول جائے میں نے پھر اس کے اوپر ہم فکس کر دیں گے ایسے ہمارا بہت پیارا ایک زیک زیک سٹائل بن جائے گا یہ دیکھیں پین کو لوز کر کے ہم نے بلکل اندر گسا دینا ہے کہ پین ہماری تنی نظر نہ آئے اور یہ بالوں کو میں نے پہلے کریم کر لیا تھا پھر جو ان کے بالوں میں تھوڑا سا والیم آ گیا ورنہ ان کے بال بہت پتلا اور بریق تھا یعنی والیم نہیں تھا جو بال ہمارے پاس بچے ہیں اس کو ہم گول گول اب بس رونڈ شکل میں جھوڑے کے ساتھ ٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا میں لٹ کو کرل نہیں کر سکی کیونکہ وہ تو عام سی بات ہے کرل تو آپ کو کرنا آتا ہوگا اب یہ دوسری سائٹ سے جو بال ہمارے بچے تھے اس کو ہم بیک اوم کر کے اس کو پین لگا دیں گے کان کے پیچھے جو ہماری وہ ہی لٹ ہے لٹ کو پکڑ کے ہم دو بال دیں گے اس کو بھی جھوڑے کے اندر فکس کر دیں گے یہ دیکھیں اور آپ لوگوں کے لئے میں اچھے اچھی سٹائلنگ لہا رہی ہوں اتنے بیزی ٹائم میں بھی میں ٹائم نکال رہی ہوں بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری سٹائلنگ کو پسند کر رہے ہیں تو اچھے اچھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسے سٹائلنگ چاہیے مہندی برائیڈل پارٹی تو میں ویسی انشاءاللہ آپ کو سٹائلنگ بنا کے ویڈیو دیا کروں گی باکہ اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہم میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ لاسٹ بال ہیں ہمارے پاس اس کو بھی میں نے دو بال دیا اور گھم آکے جھوڑے کے اوپر فکس کر دیں گے اسی طرح ہمارا سارا زکزیک بن گیا یہ فرنٹ کا سٹائل ہے زکزیک اور یہ بیک کا جھوڑا ہے تو باقی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹس کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی